ہیلو فرینڈز ویلکم اگر آپ کے چینل سپر گلیم سٹائل فرینڈز آج میں آپ کے شاش شیئر کرنے والی ایک ایسی میجکل وارٹر جو آپ کے بالوں کی گروتھ کو بڑھائے گا اور یہ ون منتھ اگر آپ اس کو استعمال کرتے تو آپ کے بالوں کی گروتھ کی سپیٹ چار گناہ تیج ہو جائے گی ساتھ اگر آپ کو سپلٹ ہینڈ یا آپ کو بارڈنس کی پرابلم ہے تو یہ ان کو بھی دور کرے گا اگر آپ کے بال امرس سے پہلے یا آسمیں ہی سفید ہو رہے ہیں تو یہ اس پرابلم کو بھی دور کرے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا اس میجکل وارٹر کو پریپیر کرتے ہیں اس سے آپ اسی طریقے سے پریپیر کیجئے گا جیسے ہم نے اس کو آگے بتایا ہے موسیقل وارٹر کو بنانے کے لئے تب ہمیں پہلے چاہیے دس سے بارہ بسکس لیف یعنی گھڑھل کی پتیاں گھڑھل کا پتیاں ہمارے والوں کو سلکی سانی بناتی ہیں ساتھ ہی ہمارے والوں کی گروتھ کو بھی پرموٹ کرتی ہیں یہاں پہ ایک پینٹ میں ہم نے ون گلاس وارٹر لے دیا ہے جس میں ہم یہ دس سے بارہ گھڑھل کی پتیاں کو اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں نیکس چیز لینی ہے انین یہاں پہ ہم انین کو نہیں استعمال کریں گے بلکہ انین کے اوپر اس چھلکے کو استعمال کریں گے جسے ہم سبجی بناتے وقت فیک دیتے ہیں اس میں سلفر بہت ہی چند ماترہ میں ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کی گروتھ کو بڑھاتا ہے اور اب اس پیاج کے چھلکوں کو بھی ہم اس پانی میں ایٹ کر کے دونوں کے ساتھ میں سرکے بہل کریں گے ہمیں اسے پانس سے دس منٹ تک بہل کرنا ہے جب تک کہ اس انین کا کلور اور اس بسکس کی ساری پرپرٹی اس پانی میں نہ جائے کیونکہ ان کی پرپرٹی دیرے 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 پانی میں آ جائے گی جس سے آپ کے بالوں کی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ پرابلم تو دوری ہو جائے گی جیسے کی آپ کے بالوں کی گروتھ نہ ہونا آپ کے بالوں کا سفید ہو جانا آپ ڈرائی اور ڈیمیز بالوں کا پھرسے ریپیئر کرنا یہ ساری کی ساری پرپرٹی یہ سرف ایک میسکر آٹر سے دور ہو جائے گی تو اس کے لیے جب ہم اس کو بول کر لیں گے دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد ہم اسے کوڑاون کریں گے ہمیں اسی کرم آٹر میں یوز نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا اب ایک سٹرینر کی حب سے آپ کو اسے سٹرین کر لینا ہے یہاں پہ میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے جسے اب یہ پانی جو ہم نے بنایا ہے وہ سرف ون ٹائم یوز کے لیے ہی بنایا ہے جب بھی آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو جوڑا تر وہ چیزیں اسٹور نہیں کی جا سکتی ہے اور یہاں پہ اس ملشکل وارٹر کو بھی ہم سرف ون ٹائم یوز کے لیے بنا رہے ہیں اور اسے ہمیں اپنی کلین بالوں پر بس آدھے گھنٹے کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اگر شیمپو کی بالوں پر کر رہے تو ہم اس کو نورمال اٹر سے کلین کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی سمیل نہیں آنے والی ہے آپ اپلائی کریں گا تھوڑی دے بعد وہ سمیل چلی جائے گی بہت اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کسی شیمپو سے کلین کریں تو پلیس کسی ڈی آئی وائی ہرپل سیمپو سے اورکینک سیمپو سے ہی اس کو کلین کیجئے گا اور فرنڈز یہاں پہ میں نے ڈی آئی وائی ہوم میٹھ ہرپل سیمپو کا ڈسکرپشن باکس میں لنک چھوڑ دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو جرور استعمال کیجئے کیونکہ وہ ایک بیسٹ ہیر کلینزر ہونے کے داتات آپ کے بالوں کی بہت سائی پرابلم جیسے کی گریڈنس ہونا ساتھ ہی آپ کے بالوں کی گروہت کو بھی پرموٹ کرے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک سے اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں میں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک ہے